میں ناظرین کو متاظر چلوں کہ جو وزیر اطلاع تھے فواد چودری صاحب ہمیں حکومت کا موقف معلوم کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے اس پر بات کرنے سے پروگرام میں آنے سے کوشش کریں جی شیخ رشید صاحب یا کوئی اور حکومت کا رہنمہ ہمارے صاحب ضرور موجود ہو اور ان کا موقف ہم عوام کے سامنے رکھیں کونی صاحب آپ بھی نظر آیا ویجولز میں نظر آ رہا ہے ساری کی ساری صورتحال میں آپ بتائیے گا کیا ہوا ایکزیکلی آپ وہاں موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں شازیب جب مجھے ٹی وی پہ پتا چلا تو میں پارلیمنٹ لوجز گئے تو وہاں پر ہماری ایم این اے اور ہماری پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کی انفرمیشن سیکٹری شازیب ایماری صاحب اور میں نے گئے ہم جی وائی کے ممبراند کے پاس اور وہاں پر ہم نے حال دیکھا اور پھر باہر میں پریسٹ ہوگی دیکھیں پہلی بات شازیب میں بھی پارلیمنٹ غیصہ رہے ہوں میں ڈیپٹی سپیکر رہا ہوں پہلی بات ہے پولیس سے ہم نے سوال کیا وہاں پر اے ڈی سی کوئی آئے ہوئے تھے ہم نے سوال کیا کہ آپ آئے ہیں آپ کو اتراز ہے کیا آپ سرچ وارنٹ لے کے آئے ہیں کیا آپ نے سپیکر سے اجازت لی ہے آپ کس بیس پر بندے پکڑ رہے ہیں کیا یہ درشتگرد ہیں کیا ان کے پاس کوئی آئے پر غیرگردنی اصلہ ہے کیا منشیات ہے کیا آپ رانہ صلی اللہ صاحب کا ایک پیسوڈ ٹو کرنا چاہتے ہیں کوئی بیگ اپنے ساتھ لے کے آئے اور میں نے اس کے کمروں میں رکھ کے یا آپ ڈرانا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہ یہ لوگ ووٹ جو ہے ووٹکنگ کے لیے نہ جائیں یہ دیکھیں گھڑا گردی ہے اب بات کریں اس کو اس میں جو ہے بلکل اسلام آباد is under interior minister اس میں بلکل ہمارے وزیراعظم interior minister یہاں کا آئی جی یہاں کا چیف کمیشنر ملوث ہے کیا ایس پی ای ڈی ای جی بغیر آئی جی کے information کے یہاں پر آئیں گے آج آئی جی کہاں پر تھا آج آج یہاں پر یہاں کا administration کہا تھی یہاں پر یہاں کا ڈی سی اور چیف کمیشنر کہاں پر تھا بلکل یہ آن بورڈ تھے سپیکر بلکل puppet بنا ہوا ہے آج سپیکر نے ابھی تک کوئی action نہیں لے اس پیکر کو اس gate پہ ہونا چاہیے تھا اپنے parliamentarians کے تحفظ کے لیے بتاتے کہ یہ دہشتگرد ہے کہ نہیں پولیس اگر اتنی تکڑی ہے تو دہشتگردوں کو رازنوں کو اور چوروں کو پکڑے یہاں پر لے آ کر اپنے parliamentarians کے آج آپ parliamentarians کے ایک کام کر رہے ہیں کس بیس پہ کر رہے ہیں کون سے آپ کے پاس ایتھوٹی ہے آپ نے جب پولیس سے یہ سوالات کیے تو پولیس نے آپ کو جواب کیا دیا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس ایک سوال کا جواب بھی نہیں تھا اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کے میڈیا کے لوگ آپ لوجس کے گیٹ کے بار کھڑے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے سپیکر نے اجازت نہیں دی ریپٹی سپیکر اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگ اندر جائیں اور بسلہ پولیس اور جو ہیلمٹ انہیں پہنے تھے ایسے لگتے تھے جیسے کسی دہشتگردوں کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں مگر وہ موقف یہ ہے کہ بہت زیادہ جو انسار اسلام کے لوگ ہیں یہ کام ہوا ہے شازے بہت بہت شازے بہت آسان طریقہ ہے اگر وہ بند میں میرے پاس آئے تھے یہاں کی امیشن کو چاہیے تھا آئی جی کو چاہیے تھا چیف کمیشنر اور ڈی سی کو چاہیے تھا کہ وہ آتے ایم این ایس ساتھ بیٹھتے کہ جی یہ پرابلم ہے آپ مہربانی کریں کریں ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے ایم این ایس کو یہاں کی پولیس یہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ اغواہ کرنے کی کوشش کرے گی ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے مہنیز کو کل وزیراعظم کی تقریر کے بعد جو اس کی بوکلار تھی ہمیں خطرہ ہے وہ تو لوگ کو مارنے پر طولہ ہوا ہے وہ تو کہتے ہیں میرے بندو کے نشانے پہنے لوگ وہ تو قتل غارت پر طولہ ہوا ہے اس کے آنکھوں میں اب خون آیا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کا ہمارے مہنیز کے اغواہ کا خطرہ ہے وہاں پر خواتین رہتی ہیں وہاں پر فیملیز رہتی ہیں اس قسم کے آپ دروازہ توڑ کے آئے ہیں بھئی آپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی نم مانتے پھر آپ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے یہ کام کیا ہے بغیر کیسے اس کے انہوں نے ایک ایک ایسا کیوس کریٹ کیا تاکہ ہمیں نیز ڈر جائیں اور ہماری عدم اعتماد بن جائے عدم اعتماد سے ان کو انشاءاللہ کوئی نہیں بچا سکتا مولانا تو اعتجاج کی کال دے رہے ہیں رانہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بطور پی ڈی ایم سربراہ وہ جو کریں گے وہ قبول ہوگا ہمیں آپ کیونکہ ظاہرہ پی ڈی ایم کا تو نہیں مگر اس وقت جو مہم چل رہی ہے عدم اعتماد کی اس میں ساتھ ہیں کیا پی پس پارٹی بھی ساتھ کھڑی ہوگی جو مولانا کی طرف سے کال ہے میں پاکستان پی پس پارٹی کے تمام ورکروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سٹینڈ بائی پہ رہیں تیار رہیں چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کسی بھی وقت کال دی اسلام آباد کی طرف کال دی اعتجاج کی طرف کال دی روڈ بنگ کرنے کی کال دی کاروبار بنگ کرنے کی کال دی آپ لوگ ہماری تمام تنظیمیں ہمارے تمام ورکر سٹینڈ بائی پہ رہیں کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے اور آپ اس کال کے انتظار میں رہیں جو بھی چیرمن صاحب کا میسج ہوگا ہم کنوے کریں گے اور اس کو منوان جو ہے پارٹی کے ورکر اور ہم سب تسلیم کریں